ایک اس باری ٹکٹس میں نے خود دیئے ہیں زیادہ تر ہوں انٹریو کیے ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کیا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹس دیئے جائیں اور اس باری زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو ٹکٹس ملے ہیں پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ نظریہ پہ کھڑے ہیں لیکن دوسرا ایک اور بھی فیکٹر ہے میں نے ایک کا مجھے میسج آئی کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے انہوں نے میری بزنس بند کر دی ہیں انہوں نے اب فیملی کے اوپر آگئے ہیں پتہ ہے جی آپ کی بیٹی کی یہ ادھر شادی ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی تنگ کرنے پہ آگئے ہیں تجھے میرے پہ بہت پریشر ہے تو میں نے کہا بھی چھوڑ دو میں نے کہا یعنی تمہاری اگر برداشت سے باہر ہے تو چھوڑ دو وہ کہتا ہے جی اگر میں نے چھوڑا مجھے سارا جو میرا علاقہ ہے انہوں نے کہا اگر تم نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تمہیں ووٹی نہیں دیں گے سو یہ آپ سمجھنے والی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس اس پر جس نے چھوڑا اس کی پولٹکس ختم اور جو جو چھوڑ کے گئے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دیا تھے تو ان کو تو ویسی یعنی چھوڑنا وہ تو ڈرامے کی ہیں اور کئی جو چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹکٹس ہی نہیں دینے تھے لیکن جو اس وقت ٹکٹس مل چکے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی تاریخ کا کبھی ایسا پریشر نہیں پڑا ہو کیا رہا ہے تاریخ انصاف کو توڑنے کے لیے پاکستان کے ادارے ختم ہمارے سارے اداروں کو سسٹیمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے اور یہ سارا دھمکیاں دے کے ڈرا کے دھمکا کے جب ہمارے پاس فائلیں آپ کی ان کو ڈرا دیا ہے ادارے جس کا میں نے کہا پولیس وہ ویسے اس کا ون پرنٹ ہے جنہیں پکڑ کے طریقے صاحب کے لوگوں کو جو بھی وہ جدر بھی ملے پکڑ کے اندر ڈال دیں اور اس کے علاوہ جو جن اداروں نے اس پنٹ میں کرائم روکنی ہے ان کا کام لگا دیا جس طرح ایف آئی نیب ہے ان کا کام لگا دیا کہ صرف پارٹی کو ختم کرو تو میں اب سمجھنا ہوں چاہتا ہوں کہ جا کے در رہے ہیں یعنی چلیں میں نے جس طرح کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے کاٹا ڈال دیا ہے تو اس کے پاس جانا کی طرح ہم نے یعنی کوئی روڈ بیک تو ہوگا نا تو میں روڈ بیک ابھی تک جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی تیار کر رہے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلیں ان کو اس پارٹی میں ڈال دیں اور پھر یہ سیٹے بڑھ جائیں گی نون لیگ پیپلز پارٹی کیونکہ نون لیگ تھا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے وہ جلسے کرتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے پپلک کی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ پپلک نون لیگ کیونکہ نون لیگ جڑی ہوئی ہے یہ سارے ظلم کے ساتھ وہ ان کو نقصان ایک تو اس کا نقصان ہو رہا ہے دوسرا معاشی طور پر بیٹھ کے ہیں ملک جو روپیہ ہے جو جس طرح ہر روز روپیہ گر رہا ہے تو ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو مہنگائی تو ہر اب انسان کو گھر میں افیکٹ کر رہی ہے میڈل کلاس کو ہر تنہا دار کوئی افیکٹ کر رہی ہے مہنگائی تو ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے نہ ان نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں تو انہوں نے کنگز پارٹی مل ملا کے کوئی ایک یہ لوگوں کا کٹھا کر کے کولیشن سی بنانی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کولیشن پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال سکتی ہے میں جب سے گورنمنٹ سے نکلا ہوں میں ایک بات کہا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک مضبوط گورنمنٹ اور مضبوط گورنمنٹ کیا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ مضبوط گورنمنٹ نہیں ہوتی مضبوط گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے جو عوام جس کے اوپر اعتماد کرتی ہے یہ لوگوں کو کٹھا کر کے اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہو جائے اور کسی کا خیال ہے کہ جو آج پاکستان کو مسئلے مسائل آگئے ہیں ہم اس میں سے نکل جائیں گے کوئی خوش فہمی میں نہ رہا ہے کیونکہ یہ صرف ایک پپلک مینڈیٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی وہ اس ملک میں اصلاحات کرے گی وہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرے گی اس کے بغیر پاکستان سروائیو ہی نہیں کرتا یہ میں میں سے سننے یہ ملک بچے گا ہی نہیں اگر ہم نے اس ملک میں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نہ قائم کی یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے کوئی اس وقت لوگوں کی امید ختم ہوگی یہ پاکستان سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو سب سے بڑا اساس ہے ملک کا جو آپ کے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کے سپیشلسٹ ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا دس فیصد شوکت حانم کے کنسرٹن چھوڑ کے جا رہے ہیں دس فیصد مشکل سے ملتا ہے کینسر کے سپیشلسٹ ان کو پتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے ان کے دو یا تین گناہ زیادہ سیلری بل جائے گی ان کو پائے کیونکہ ڈیمانڈ ہے دنیا میں تو اس طرح ہر پروفیشنل جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے وہ سوچا ہے چھوڑ کے جانے کا کیونکہ اس کو امید ہی نہیں نظر آ رہی لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں اگر آگے ان کو امید ہو لوگ مشکل وقت برداشت کر رہے تھے کرونا کے بعد مشکل وقت آیا ہوا تھا لیکن لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو رہے ہیں معاشیت اوپر جا رہی ہے ادارے فنکشن کرنے شروع کر دی ہیں کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے عمران خان نے کبھی کسی جوڈیشری کے در انٹیفیر نہیں کیا نیب کو اس نے نہیں کہا کہ فلانے آدمی کے اوپر کاروائی کرو کسی ایف آئی اے کو میرا جو جو میں نے سنا ہو رہا ہے وہ آئی جی میرے خان میں ابھی پتہ نہیں کدھ پوسٹڈ ہیں آئی جی تھے ایک دفعہ کہو کہ میں نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کا کا ہے ہمارے سارے پچانوے فیصد کیسز پرانے تھے یہ بولتے ہیں نور لیگ والے کے جو آپ ہم نے بھی بڑا سفر کیا ہے اب آپ کریں آپ کے پچانوے فیصد آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے تھے کیسز اس آگ ڈار آپ کے دور میں بھاگا تھا نواز شریف کے بیٹے آپ کے دور میں بھاگے تھے نواز شریف کی کنویکشن پینما میں آپ کے دور میں ہوئی تھی بریم کی اور نواز شریف کی تو یہ ہمیں نہ کہیں یہ سارے کیسز پرانے آ رہے تھے آپ میرے سے این آر او مانگ رہے تھے آپ میرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چوری کیا ہم کوئی خاص مخلوق کے علم ہمیں معاف کر دے ہم نے صرف ہمارے دور میں شباز شریف کے کیس پناہ تھا مقصود چپڑا سی ملا سولہ عرب اور آٹھ حرب جو اس نے منی لانڈرنگ کی تھی کہ باہر سے پاپڑ والا اور ان کے نام پہ اور چینی والا کے نام پہ انہوں نے فراڈل پیسے بلوائے تھے اس کے علاوہ ہم نے ہمارے کوئی کیسز رہی تھے ہم آن گوئن کیسز تھے اور ہم نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا ہم نے کبھی عورتوں کو نہیں اٹھایا ہم نے کبھی گھروں کے اندر نہیں گھس کے دروازے توڑ کے اور ساری گھر تباہ کیا ہم نے کبھی لوگوں کو کارپنوں کو اس طرح کے جلوں میں نہیں ڈالا کسی پر تشدد نہیں کیا پوچھیں کسی سے ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے تشدد کیا مریم نے جا کے اٹیک کر دیا نیپ آفس کو پتھر مارے انہوں نے بتائیں کتنے لوگوں کو اپنی انڈی ٹیرزم کوٹ پر پڑھا یہ کیا 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 مریم کو پھر کوئی کیس ہوئے تو یہ ہمیں نہ کہو کہ جناب آپ کے پر یہ گزری یہ کبھی کسی پارٹی کی تاریخ پر پاکستان میں نہیں گزری یہ پارٹی کو کبھی ایک ختم کرنے کی کوشش ہے جو پوری پوری طرح سارے سٹیٹ کے ادارے لگے ہوئے ہیں اس پارٹی کو ختم کرنے کے لئے لیکن پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی کیونکہ پارٹی لوگوں کے دلوں میں چلی جاتی ہے اس کا کچھ کاری نہیں زکتے ہیں